بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سو آج ہم کمپیٹر گرافک سیس سک زیرو ٹو کی فیانرم کے پریپیٹیشن کریں گے اور آج ہم سبجیکٹیو پارٹ دیکھیں گے سو یہاں پر میں نے بہت سارے کرنٹ پیپرز کو جمع کیا ہے انسانوں کو میں نے سولٹ بھی کیا ہے آپ لوگ کے لیے تاکہ آپ اچھی سے پریپیر کر سکیں کرنٹ پیپرز سے پیپر آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے میں نے کرنٹ پیپرز کیے ہیں سو یہاں پر ہمارے پاس ٹوئیٹی پلس کرنٹ پیپرز ہیں سو اگر آپ یہ پیپرز کر لیتے ہیں تو آپ کا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا پیپرز ہو جائے گا کیونکہ اس کے جو امسی کیوز جو کوئیسن آنسرز ہیں وہ بار بار رپیٹ ہوئے میں سو ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں پہلا پیپرز ہمارے پاس جو پہلا پیپر تھا وہ مارٹ ٹو تاؤزن ٹو کا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو پیپرز بچوں نے شیئر کیے تھے میں نے سارے وہاں سے کوپی کی ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹ سے کچھ بھی جو ہے وہ میں نے خود سے آئیڈ نہیں کی ہے اس کوئی بھی قویسن سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں موسٹلی ایم سی کیوز فرم وقار صدو اور مواز فائل میں نے آپ کو پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ وقار اور مواز کی فائل سے ہی رپیٹ ہوتے ہیں موسٹلی اور اپنے جنیت کی فائل بھی کرنے ہیں وہ ساری فائلز میں نے مرش کر دی ہیں ہم سی کیوز کی تو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے جو سبجیکٹیو پارٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اے ایکس پلس بی وائے یہ جو ہمارا پاس ایکویشن آف پلین ہے اس کے جو ویریابلز ہیں آپ نے ان کو ایکسپلین کرنا تھا تو اس کے اندر جو اے بی سی جو ویریابلز ہیں وہ نورمل آف تا پلین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ نورمل آف تا پلین کو ریپریزنٹ کریں جبکہ وہ جو دی ہے دی جو ہے وہ ایکویشن کا وہ کمپوننٹ ہے جو دسٹنس بتا رہا ہے کہ پلین سے لے کے اوریجن تک کتنا ڈیفرنس ہے کتنا ڈسٹنس ہے تو وہ جو ہے وہ دی کمپوننٹ بتا رہا ہے تو یہ جو ہے وہ کویشن کافی دفعہ رپیٹ ہوا ہے یہ دو دفعہ رپیٹ ہوا ہے بھی ہم دیکھیں گے اس کو دوبارہ سے بھی ہمارے پاس آئے گا سو یہ کافی امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو ضرور مائن میں رکھنا ہے بہت ایزی سا دو تھی نمبر کا آپ کا آ سکتا ہے سو یہ پیش نمبر 207 پر ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو اچھے تکیسے وہاں سے بھی اس ٹاپک کو پورا پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم پاس نیکس تھا کہ انٹرٹی ٹو بیٹ ریڈ گرین اینڈ بلو کلر پکزل کو ایکسپلین کرنا تھا اب ایکچلی سٹوڈنس کو جو یاد ہوتا ہے وہ وہ ہی شیئر کرتے ہیں سو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ان کو صحیح سے question یاد نہیں ہوتا تو ہم صرف judgment کریں ہم handout سے جو ہے وہ page number دیکھ کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ question کس طرح کا آیا ہوگا سو اس ٹاپک کو اگر آپ اس page number سے کر لیتے ہیں تو زیادہ beneficial رہے گا آپ لوگوں کے لیے سو یہ page number 224 پر ہے اس کا کافی deep concept سو آپ ہاں پہ جا کے اس کو چسرکے سے read کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم پاس ہے next question next question جو ہے وہ بہت زیادہ important ہے openGL function of all properties of light کے لئے اس کا کون سا function ہے یہ کافی دفعہ repeat ہوا ہے اور یہ بہت important ہے اب یہ کیا ہے اس کا دیدہ command use to specify all the properties of light is gl light اور پھر یہ steric ہے اور یہ bracket کا sign ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس all properties of light کو represent کرنے کے لئے openGL میں یہ والا command use ہوتی ہے تو یہ آپ نے بہت سے تکی سے یاد رکھنی ہے اور یہ page number 398 پر ہے آپ چاہیں تو وہاں سے جا کے پورا concept read کر سکتے ہیں روڈ اور بہت وڈ سکیٹرنگ کا ان کو اسپلین کرنا تھا اور یہ لانگ میں تھا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ دو تین دفعہ repeat ہو چکا ہے 2022 میں تو یہ جو آپ کا ہے پیش نمبر تو میں نے منشن نہیں کیا تو یہ آپ کی بک میں سے ہی تھا اس کو بھی ہم ڈون لیتے ہیں تو بیکس کرترنگ is when the rough surface bounce around a light and a ray that reflect their light in a direction the light originally come from اس میں لٹر ریفلیکشن کا ابھی concept تھوڑا سا تھا یہاں تک ریفلیکشن کی دیفنیشن ہے تو آگے والے questions میں ریفلیکشن کو بھی پوچھا جا سکتا ہے تو آپ نے اس کی بھی دیفنیشن اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ریفلیکشن کی دیفنیشن کیا ہے اس کے بعد forward scattering کو بھی دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ پاس next paper ہے یہ بھی March 2022 کا paper ہے ہمارے پاس اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 95 MCQs from past papers fractals یہ بھی کافی important ہے fractals کیا ہوتے ہیں so fractals جو ہے کہ geometrical pattern ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے that is repeated at every small scales to produce irregular shapes and surface that cannot be represented by classical geometry so یہ کافی important ہے آپ نے اس کو بیچھے طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد یہ والا جو question ہے what will be the behavior of a light when hitting the boundary layer at intersection of two media یہ جو تھا یہ past paper وکار سدھو کی فائل میں بھی موجود ہے یہ question اور پھر جا کے 2022 میں بھی repeat ہو گیا اس کا صاف مطلب ہے کہ repeat ہوتے ہیں so یہ جو اس کا آنسر ہے وہ page نمبر 293 سے بنے لیا ہے تو اس کا آنسر جو page نمبر 293 پر ہے آپ جا کے چاہیں تو پھورا read کر سکتے اس کے بعد next ہے torrent sparrow model کیا تھا یہ 2022 میں repeat ہوا ہے تو یہ کیا ہے یہ model کیا ہے یہ rough surface کے لئے ایک model تھا اور یہ page نمبر 291 پر detail میں explain ہے تو آپ وہاں سے جا کے اس کو اچھا تریقی سے read کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو question ہے یہ بہت بہت زیادہ important ہے یہ 3 open GL function of routine that are used in modeling transformation تو 3 open general routine کون سی تھی یہ کافی دفعہ repeat ہوا ہے 2022 میں بھی repeat ہوا ہے 2019 18 17 میں بھی repeat ہوا ہے سو almost ہر سال ہی question repeat ہو رہے تو یہ ہم اچھا کسے کر لیتے 3 جو اس کے modeling transformation تھی جیل translate ہے جیل rotate ہے اور جیل scale ہے ہم نے mid کے lectures میں translation rotation scaling topic پڑھا تھا تو یہ بلکل ایسا ہے بس جیل لگا اس کے ساتھ جیل translate جیل rotate اور جیل scale یہ کافی important ہے اس کے repeat ہونے chances بھی بہت زیدہ ہیں اس کے بعد define hidden surface removal and it's important in 3 d اب یہ جو answer تھا اس کا مجھے آپ کے handouts میں نہیں مل رہا تھا تو یہ میں پھر گوگل سے کاپی کیا ہے اگر آپ کو مل جاتا ہے ہنڈ فائل میں سے آئی تھے تو کوئی بھی student جو بھی پیپر دے کر آتا کوئی بھی student ایسا نہیں ہے جو یہ کہ میرا کچھ پاس سے ریپیٹ نہیں ہوا یا کوئی بھی student ایسا ہو جو کہ MCQ وقار صدو کے فائل سے نہیں ہے ہر سٹوژنس کا یہ کہنا ہے اس لئے آپ نے وقار صدو اور MCQ اس کی جو فائل ہیں وہ اپنے بہت اچھے سے کرنی ہے ڈسکرپشن میں میں اس ویڈیو کا لنک بھی جہاں سے اپنے MCQ پریپیر کرنی ہے اس کے بات کیمرا کیمرا آلوگی یہ سارے چیزیں یہ بھی اچھ دیکھ سے کہ لے اس کے بعد میں اس سوال تھے سکیلنگ جس میں سکیلنگ فائنڈ کرنا تھا سکیلنگ آپ تب ہی فائنڈ کر سکیلنگ جب آپ کو فارمولا پتا ہوگا تو یہاں پر سکیلنگ فارمولا ہے کورنی ٹرانس 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 سکیں گے آپ کو ایس ایکس ایس وائ اور ایس دیا ہوگا آپ نے صرف ان تینوں کی ویلی اس کو یہاں پٹ کرنے اور باقی آپ نے 0011 اس طرح آپ نے یہ جو most important چیزیں آپ نے یہ mind میں رکھ نہیں ضرور اس کے بعد degree of curve ہے so degree of curve جو ہے وہ آپ کو مزاہر curve کی دیا ہوگا اس کے دیگری جو ہے وہ نمبر of control points ہے اس کے بعد یہ بہت زیادہ important ہے فارم شیلنگ اور گروڑ شیلنگ ہم نے بنائی تھی CS605 کی بچے یہ کہتے کہ آپ نے answer کہاں سے لئے سو اس لئے میں آئی اس تفاہ سکرین شوٹ کر دیں آپ کی ہینڈاؤ سے ہی تاکہ آپ کو کنفرم ہو کہ ہینڈاؤ سے ہی آنسر ہوتا یہ ہے کبھی کبھی ہم کچھ آنسر گوگل سے کوپی کر لیتے جو ہمارے ہینڈاؤ سے relevant نہیں ہوتے اس لئے اس کا آنسر تھا یہ ہمارے ہینڈاؤ سے مجھے مل گیا تو یہ میں کوپی کیا آپ کو سکرین شوٹ آئٹ کیا اس کے بعد سپٹیمبر 2022 کا پیپر ہے سو ایم سی کیوز جا پاس تھے ہر سٹوڈنٹ آکے یہی بات کہتا ہے ایم سی کیوز ہے وہ پاس دیتے سو آپ پاس کی فائل تو ضرور کرنی ہے اس کے بعد فانگ شیئننگ دیکھیں سپٹیمبر میں ریپیٹ ہوگیا مارچ میں ریپیٹ ہوا ہے سپٹیمبر میں دوبارہ ریپیٹ ہوگیا تو یہ اپنے فانگ شیئنگ کا کنسپٹ بہت اچھے طریقے سے کلیئر کرنا ہے اس کے بعد ہے آپ نے مارچ ٹرانسفورمیشن یہ بھی کافی ریپیٹ ہوا ہے آپ نے اس کو بھی کرنا ہے فائلیو آپ کو گیون ہوگی آپ فائلیو کرنا ہوگا آپ تب بھی فائلیو آتا ہوگا اس کا فارمولا تو بہت آسان ہے آپ کی آسان میں آ چک ہے اس دفعہ یہ فارمولا ہے اس کو فائلیو دی ہوں گی تو آپ اس کو فائلیو کر سکتے ہیں پیش نمبر 294 پر کنسپ پورا ڈیٹیل میں ہے تو آپ مہا سے کنسپ کو ضرور دیکھئے گا اس کے بات ہرمائیٹ کرو ہے ہرمائیٹ کرو لائٹننگ ہے سمی لائٹنگ ہے اور سمی انڈریک لائٹنگ ہے اور انڈریک لائٹنگ ہے چار ہیں گوگل سے لیا آگے یہ کوئیشن دوبارہ آرہ ہے جس میں یہ کوئیشن ہے وہ کلیر نہیں تھا کہ ہم نے 3 لائٹنگ سکیم بتانی ہے 3 لائٹنگ ٹائپس بتانی ہے تین نمبر کوئیشن ہم چھوڑ آتے ہیں یہ کچھ دیکھ کر یہ بہت ہی سبجیکٹ ہے اور بہت ہی آسان ہے اور اس پیپر تو اس سے سکیلنگ والا کنسپ دوبارہ سے آپ بتایا گیا ہے اور اس سے آپ کی پیپر میں آتے ہیں میڈ میں تو آئی تھے لیکن فائنل میں آتے ہیں کیونکہ یہ موسٹ امپورٹن ٹاپک ہے لیکچن نمبر ٹوئنٹی سیون آپ نے کبھی بھی سکپ نہیں کرنا آپ سکپ نہیں کرنا وہ ریویو ہے بہت اچھے طریقے اس کو کرنا ہے سو روٹیشن آباؤ زی ایکس اس کا یہ فارملہ ہے اگر وائی زی پلین کا پوچھا جائے گا یا کو مینشن ہوگا تب ہی آپ فارملہ پوٹ کریں جب آپ سارے فارملے آتے ہوں گے اس کے بعد ہم چلتے ہیں پیپر ہمارے پاس سپتمبر 2022 میں آیا ہے اور اس میں بھی ایکی بات کہ پاس پیپر سے ہی ایم سی کیوز تھے ایم سی کیوز تو پاس پیپر سے ہی ہیں پانچ ہی نئے ہوتے ایم سی کیوز فائل سے ہو جائے گا اور باقی جو آپ کا 10 to 20 پرسن ہے نا آپ کا ہینڈ ریٹ ریٹ کرنے پڑیں گے اس کے بعد نیکس کوشن سٹوری بورڈ یہ بھی کافی امپورٹن ہے کافی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے پھر یہ والا جو ریوائز کر لی جی گ پھر روٹیشن آگیا دوبارہ سے وہ چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے پھر ایک اور کوشن دیا تھا جس میں آپ کو روٹیشن میکرکس دیا تھا اور اینگل دے دی روٹیشن میکرکس یہ ہم نے دیکھ لی اوپر اینگل گیون ہے آپ آپ کی ایکویشن سولو ہوگی سمپل آپ کو ایکویشن مائن میں ہوگی ٹھیٹے کی جگہ آپ نے لگا دینا ہے سکسٹی سکسٹی تو آپ کے ایکویشن سولو سکرین سکرین سوٹ جو ہم نے آپ کی ہینڈ آوٹ سے لی اس کے بات ہے یہ بہت امپورٹن ہے جی روٹیٹ فنکشن کیا ہے جی روٹیٹ فنکشن کا جو ہے نا ملٹیپلائی کرنٹ میٹرکس بائی روٹیشن میٹرکس ملٹیپلائی میٹرکس کو ملٹیپلائی میٹرکس ملٹیو ویڈو ویڈو ایو نینیفیر سکتے ہیں اگر میں ریٹ کروں گے کافی ویڈیو ماری ملٹی ہو جائے گی اس فائل میں ٹوٹل ہمارے پاس 53 پیج 20 پلس جو کراند پیپرز 2022 19 20 20 20 20 18 اس کے بعد گل توابیلی فنکشن گل توابیلی بہت اپنے چسری سے کرنا ہے اس کے بعد اٹینجن کرنا والا کوششن بھی کافی دفعہ ریپیٹ ہوا ہو ہے تو یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے تو آپ نے اس کو بچے سے کرنا ہے تو یہ سکرن شوٹ میں آپ کی ہنڈاؤٹ سے لیے اس لیے میں نے پیش نمبر منشن نہیں کیا ہوا یہاں پر سو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کچھ کیس دیئے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ آپ اگری ہیں یا نہیں سو پس یہاں پر تھا ابجیکٹ is rotated first and then translated so یہ اس میں اگری ہیں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ابجیکٹ کو جو ہے وہ scale ہوتی ہے پھر rotate اور پھر translate آپ نے ان کا sequence یاد رکھنا ہے پہلے scaling ہوگی پھر rotation ہوگی اور پھر translation ہوگی اگلے پیلے question میں تھا کہ اس میں تھا کہ object is translated first اور پھر rotate ہوگی یہ wrong ہے not agreed why because first وہ scale ہوگی پھر then rotate ہوگی اور پھر then translate ہوگی اس کے بعد ہم آگے چلتے so other are very difficult ہنگوں بھی difficult لگے کیونکہ equations تھی تو کوئی بھی جو equations ہیں وہ آپ نے بالکل بھی skip نہیں کرنی اس کے بعد مارٹ 2222 کا ہمارے پاس ہے core پیورہ آگیا جس میں ہمارے پاس ہے transformation کی types تو تو transformation کی types ہیں وہ ہم نے پہلے بھی میٹرہ میں دیکھی تھی translation rotation scaling reflection اور شیئرنگ ہے یہ دوبارہ آپ کا جو لیکچر نمبر 27 ہے اس میں یہ repeat ہوا ہے اس کے بعد ہے imagine کی term یہ کافی دفعہ repeat ہو چکا ہے تو آپ نے یہ بھی بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد ہے one figure is shown explained the operation it's from open GL operation سے اس کو explain کرنا تھا تو یہ figure i hope کہ یہ والی تھی کیونکہ اس میں basic open GL operation دیئے ہوئے ہیں تو یہ figure آپ کو دی ہوگی آپ نے اس کو explain کرنا ہے تو یہ سارے میں آپ کی handout سے ہاں پر screenshot لے لیے so اپنے چیز طریقے سے سکوڑا لینا ہے یہ question long میں کافی دفعہ repeat ہوا ہے اس کے علاوہ ڈیٹیل میں اگر آپ اس کا view دیکھنا چاہتے ہیں تو handout کا page number 302 اور 303 ہے اس کے بعد next paper ہے 7 imagine دوبارہ آگیا evalatory دوبارہ آگیا repeat ہیں دیکھیں ہاں کاف کافی سے requests ہیں repeat ہوئے ہیں rotate کا sentence لکھنا تھا اب بھی ہم نے روٹیٹ کا syntax پیچھے دیکھ لیا ہے اس کے بعد ہے triangle strip اور fan کا difference کیا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ notes میں given تھا وہاں سے منسکرین چھوٹ لے لیا اس میں draw diagram بھی تھا تو یہ diagram اس کی یہ والی تھی اس کے بعد ہے what is matrix negation matrix negation کیا ہوتی ہے جب matrix negation form negative each melon کو negative کر لیتے ہیں تو وہ negative negation آجاتی ہے اس کے بعد next question ہے why southern algorithm is not so good یہ کیوں good نہیں ہے جو اس کا reason ہے وہاں پر آپ کے handouts سے میں نے لکھ لیا ہے اس کے بعد راپس ہے paper 8 8 paper میں ہے دوبارہ سے وہ question آگیا transformation rotation open GL کی 3 جو ہے وہ translate rotate اور GL scale تھا یہ کافی important question ہے آپ نے اس کو بلکل بھی skip نہیں کرنا write 3 that can be used begin and end so یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہ کہاں پر ہے وہاں ویڈیو کافی لمحی ہوتا جا رہی ہے تو میں آپ کو سارے questions explain نہیں کر سکوں گی لیکن آپ کو یہ فائل دے دوں گی description میں جہاں سے آپ اس فائل کو download کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس فائل کو اچھے طریقے سے prepare کر لیں تو آپ کا 80 to 90% paper subjective جو ہے وہ اس فائل سے ہی ہو جائے گا یہ بھی ظاہر کرکی 4 control points ہوتے ہیں تو یہ والا question بھی بہت زیادہ important ہے کیونکہ بار بار آ رہا ہے یہ فائل آپ اچھے طریقے سے read کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے questions بار بار repeat ہو رہے ہیں جو most repetitive questions ہیں ان کو تو آپ نے بہت اچھے طریق سے کرنا ہے تو یہ میں پاس paper 9 ہے 2022 کے سارے papers ہیں سو کافی جہاں وہ repeat بھی ہوئے ہیں ان کے آگے میں نے repeat لیکی تھی ہے میں دوبارہ سے ان کو screen shot attached نہیں کیا یہ والا question جو تھا نئی art diffuse reflection یہ بہت important ہے long کے لحاظ سے تو آپ نے یہ بھی کرنا ہے جتنے بھی formulas اور جتنے بھی equations دیویں ہیں آپ نے ساری formula اور سارے equations بھی اچھے طریق سے کرنی ہیں آپ نے بالکل بھی skip نہیں کرنی اور ہوتی وہ بہت easy ہیں اور paper میں آپ سے different values آپ کو given ہوتی ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ find کرنا ہوتا ہے اس لئے آپ نے ساری equations اور mathematical جتنے بھی آپ کو formula دیئے ہوئے ہیں وہ سارے آپ نے اچھے طریق سے read کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ file کر لیں تو آپ کا mostly paper جو ہے وہ ہو جائے گا کیونکہ اس file میں page ہمارا پاس 53 page ہے اور جو paper ہیں وہ 20 plus ہیں سو یہاں پر کچھ mcqs بھی ہیں جو بچوں کو mcqs یاد رہتے ہیں وہ آ کے share کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ mcqs یاد تھے یہاں یہاں سے آئے تھے تو وہ سارے جہاں وہ website پر تھے different website سے میں نے لے گئے ہیں so mcqs بھی آپ دیکھ سکتے ہو سکتا ہے mcqs دوبارہ repeat ہو جائیں آپ کی paper میں بھی سو یہ ہمارے پاس total جو paper ہیں وہ 20-21 papers ہیں یہاں پر اور سارے screen shots وہ آپ کی handout سے attach ہیں اس کے بعد جو یہ last question تھا یہ آپ کا بالکل assignment کی طرح ہے جو assignment اس دفعہ آئی تھی یہ جو ہمارا پاس solution file تھی اس میں سے میں نے اس کو copy کیا ہے تاکہ کوئی بھی mistake نہ رہے گی اس میں mistake ہے تو آپ نے اس question کو بھی بہت اچھے سے کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا repeat ہو جائے کیونکہ یہ assignment میں بھی آ چکا ہے so آپ نے فائلرم کی preparation کرتے ہوئے اس file کو ضرور ضرور کرنا ہے کیونکہ 20 plus papers ہیں اور سارے current کی papers ہیں اس کے بعد ہم بکار صدو کی subject کی file بھی solve کرنے کی کوشش کریں گے اگر مجھے time ملا تو میں ضرور solve کر کے شیئر کروں گی سو آپ نے یہ والی subjective کی file اور جو mcqs کی file میں نے آپ سے ایک ساتھ شیئر کی اپنی دونوں files کرنی ہے اگر آپ یہ دونوں files اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ کا 70 to 80% paper جو ہے وہ اس میں سے ہو جائے گا فیل ہونا تو بالکل ہی بھول جائیں pass انہیں تو guarantee ہے آپ کو کہ آپ pass تو ہو ہی جائیں گے سبجیکٹ میں باقی یہ سبجیکٹ بہت آسان ہے بس لگتا مشکل ہے سو اگر آپ کو اس ویڈیو سے آپ کا ذرا سا بھی فائدہ ہوا ہے تو اس کو ہماری چینل کا سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ سکیں اس file کو solve کرنے میں میرے دو دن لگے ہیں میں نے بہت زیادہ time لگا ہے اس file کو solve کرنے میں ایک تو پہلے ہم سارا data collect کرنا بہت time لگتا ہے بہت time consuming ہے سارا data آپ collect کرتے ہیں اس کے بعد سب کو ہینڈاؤٹ سے verify کرنا screenshot لینا attach کرنا solve کرنا پی ڈی ایف بنانا تو اس کے بعد ڈرائیب میں اپلوٹ کرنا تو یہ بہت زیادہ long procedure ہے بہت time اور بہت محنت لگتی ہے سو اتنی محنت کا ایک like تو بنتا ہے اور اس کے بعد آپ نے ضرور اس کو دوستوں سے شیئر کرنا ہے تاکہ ان سب کا بھی بھلاو سکے سو thank you بسم اللہ الرحمن الرحیم